السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں جو سب دیکھنے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں کچھ ذکر کرتے ہیں دوہزار بائیس اپریل اس کے بعد سے جو ہماری ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں کہ میرے مطابق عمران خان کہاں پر کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کہاں پر ہیں اس وقت اور عوام کیا سوچ رہی ہے تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اس طرف آنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ شروع سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں اور ایز مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ جو وقت گزر رہا ہے یہاں پہ ہمارے جو ایمان اور یقین کی قیفیت ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم باتیں سنتے ہیں اور زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ آج کل فلموں کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہمیں یہ دوزخ اور جنت جہنم کے قصے باتیں یہ سب ہمیں ایک افسانوی سی چیزیں لگتی ہیں ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کی دل میں یہ بات نہیں ہوتی مطلب یہ کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا اللہ کا خوف ہے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا اس لئے ہمارے لئے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے ہم جو دون امری کرنا چاہیں جو کچھ کہیں جب بندے کو یہ ذہن میں خیال ہی نہیں ہے کہ کل میں اس کا جواب دے ہوں گا تو پھر اس کے لئے سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن بارال اللہ تعالی کی ذات جو ہے وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی نشانیاں اور ہمیں جھنجھوڑتی رہتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ ہم بالکل ہم جب اللہ تعالی کی ذات سے دور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم پھر ہمیں اگر ہم تھوڑا سا غور فکر کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالی ہی سب کچھ کرتا ہے اور سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے یہاں پر دنیا میں لوگ جو ہے وہ ترہ ترہ کی ترقیبیں ترتیبیں بناتے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ سو فیصد گرنٹی اس کی یہ نہیں ہوتی کہ جو وہ سوچ رہا ہے ویسے ہی ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں ملکی سطح پر اور جو ہے اکانومی ہماری ہے اور وہ جو حالات ہیں وہ دیوالیہ ملک ہوگا یا نہیں ہوگا غریب تو مرنے والا ہو چکا ہے اور بہت مرے حالات ہیں لیکن جو اخلاقی طور پر تو پاکستان نام کا جو ملک ہے وہ بلکل ہی دیوالیہ ہو چکا ہے یہاں پہ رشوہ تام ہے کرپشن آم ہے اور لوگ اس کو ایک اپنا ہنر سمجھتے ہیں اور گھڑلے سے یہ ساری دو نمریوں کے جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں ہماری پولیس ہماری عدالتیں کوئی شاید ایسا محکمہ ہو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور مس کمیٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں برحال اب اپنے موضوع کی اس کی طرف آتے ہیں عمران خان ہم جب سے میں نے حوش سمالہ ہے تب سے ہم یہی دیکھتے ہیں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جس کو مرضی لے آئے جس کو مرضی جو ہے حکومت تخت پر بٹھا دے جس کو مرضی ہٹا دے جس کو مرضی جیل میں ڈال دے جس کو مرضی جو بھی کر دے لیکن ان کے ساتھ ایک عشق جو تھا وہ عوام کا ہماری آرمی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ سے قیم دیم رہا اب آکے جب سے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا وہ جس طریقے سے ہٹایا گیا اس کے بعد سے جو بھی دن گزرتا جا رہا ہے وہ جنہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی نظام چل رہا ہے کہ ہمارے یہ جو باقی ساری سیاسی جماعتیں ہمارے ادارے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری عدلیہ ہے ہمارے سب ادارے مل کر جو بھی اپنی ترقیب بناتے ہیں جو بھی پلاننگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سبب بنتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ ان کے اپنے اندر سے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نراز ہوتا ہے تو بندے کی ماری جاتی ہے تو اس وقت ایسی صورت تعالیٰ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے حساب میں تو ان کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی ہے وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا جو ہے قانون قدرت ہے اور وہ اپنے طور پر وہ ہر وقت اپنا حرکت میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بلکل چلتا رہتا ہے تو لیکن یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ چیز جو ہے یہ بھول چکے ہیں اس لئے وہ جنہیں کہ جب آپ آپ کی نیت صاف نہیں ہوتی آپ حق پر نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آپ جو ہے نا آپ زیر سی بات ہے اب ایک آدمی مثال کے طور پر جس بندے کو پتہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں اور وہ فارم پینتالیس کے ساب سے الیکشن ہار کر گھر میں جا کے سو گیا اور دوسرے دن اسے بلا کے کہہ دیا گیا کہ آپ فارم سینتالیس کے اوپر جیت اس کو جتوا دیا تو یار وہ اب کیسے ممکن ہے کہ وہ فارم سینتالیس کے اوپر حلق بھی لے رہا ہے اور کیا اگر اس میں اللہ کا خوف ہوگا اور اس کو اپنی موت یاد ہوگی اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے مرنا ہے میں نے کل اللہ کے پاس جانا ہے میں نے جواب دے ہونا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا یہ کام وہ کہہ گا نہیں میں تو ہار چکا ہوں میں نے تو اس طرح نہیں کرنا ہے اور آپ کتنے سارے لوگ ایسے آگئے ہیں کہ جو فارم سینتالیس جو پیند کنفرم اور لاکھ لاکھ ووٹ سے ہارے ہوئے اور وہ اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں تو اب بند گلی میں ہر کوئی جو ہے نا وہ چلا گیا ہے کسی کو عمران خان صاحب نے تو جو گوانا تھا گوانا چکے جو کھونا تھا کھو چکے جو پانا تھا وہ پا چکے اور انہوں نے بھرپور ذہنگی گزار لی ہے انہوں نے جنہیں کہ پوری شہرت عزت سب کچھ ان کو مل چکا ہے اور ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان رہے اس کے بعد انہوں نے کینسر آسپیٹل نمبر جنیورسٹری اور جو سوچا وہ جنہیں کہ کر لیا اس کے بعد سیاست میں آیا تو سیاست میں آخری وزیر آزم کی سیٹ ہے وہاں پہ وہ چلے گئے پھر حالانکہ نو مئی کا واقعہ بھی کروا لیا اور ان کے ساتھ ان کی جماعت کو توڑ دیا گیا ان کے ساتھ ہر ہر باز مال لیا گیا اور اس کے باوجود آہ یعنی کہ آٹھ فروری ایک کو ایک آہ جو ہے باقی سیاسی جماعتیں اور ملک کرتا ذرتا ان کے ساتھ ایک ایسا سانیہ عوام نے کر دیا کہ پھر انہیں آٹھ فروری کے بعد نو فروری کرنا پڑا اور آٹھ فروری کی جو تاریخ ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ یہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ جیسے اس دوہزار جو ہے چوبیس اس میں جو آٹھ فروری ہے وہ سمجھ لیں آئی ہی نہیں وہ ڈریکٹ نو فروری پہ چلے گئے بارال اب موجودہ صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی تو راول پنڈی کے کمیشنر جو ہے وہ آ جاتے ہیں سامنے اور کہتے ہیں جی اس طرح دھاندلی ہوئی ہے کبھی جناب چھ جز جز سامنے آ جاتے ہیں کبھی کوئی لہور سے جو ہے ہائی کورٹ کا جا جو کوئی آ کے ریزائن کر جاتا ہے اور یعنی کہ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ماریں کھا کھا کے اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے امران خان کے خلاف بات نہیں کرنی آہ کیسے 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 نہیں کر رہتے کیسے کیسے جو ہیں وہ ان کے خلاف کاروائیاں جی نہیں کر چکے لیکن اس کے باوجود جو ہے امران خان آج بھی آہ اس کی مقبولیت اس کی شورت آہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ دو ہزار بائیس میں ایک وقت ایسا تھا کہ کسی کو نہیں لگتا تھا کہ امران خان دوبارہ اس کی پارٹی کی ٹی آئی الیکشن جیت لے گی آہ لیکن بات گوئی ہے کہ بندہ سوچتا نہیں ہے جب یہ پی ڈی ایم اور یہ لوگ اس طرح یعنی کہ یہ پاگلپن کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہوا کہ ان کی مت ماری گئے اگر یہ اس وقت فوراں الیکشن کروا دیتے تو دور دور تھا کہ ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا اور یہ آرام سے اپنی حکومت بنا کے آج مزے سے بیٹھے ہوتے لیکن بات گوئی ہے کہ قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہی فینل فیصلے ہوتے ہیں ابھی بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ ان کے ہمارے اب تو جو ہے ملک کی سلامتی دعو پہ لگی نظر آتی ہے ملک میں ہر روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں آج یہ خبر سنی ہے کہ جی انڈیا کا ایک وزیر کہہ رہا کہ ہم نے پاکستان میں گز کے جو ہے کشمیر کے جو حریت پسند لیڈر ہیں وہ بیس لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے جی ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو شہید کر دیا ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں چینہ جو ہے وہ علیہ دا سے جب اس کے یہ پانچ ابھی حالیہ ایک خودکش نماکے میں اس کے پانچ لوگ مارے گئے وہ علیہ دا سے جو ہے ہمارے ساتھ خوش نہیں نظر آ رہے ہیں اور وہ علیہ دا سے ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے باقی وہاں پہ ڈانلڈو کو امریکہ میں جو ہے لانتان ہو رہی ہے اور غزہ کی وجہ سے فلسطین کی وجہ سے باقی جو ہیں عرب ممالک وہ خود جو ہے وہ اس ٹیم اخلاقی طور پہ ان کے بھی حالات کوئی اس طرح نہیں ہیں مشرق بستہ کے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ جنگ و جدل کا جو ہیں شکار ہیں آلیہ ایران کے سفارت خانے پہ اسرائیل کا حملہ ہو گیا وہاں پہ لوگ انہوں نے مار دیئے اب وہاں پہ الہیدہ صورتیال خراب ہے اور یہاں پہ ریشیہ اور یوکرین سمجھنے کے یو ایس اے اور یورپ اور یہ سارے معاملات ہیں تو ایک دنیا میں افرا تفریح مچی ہوئی ہے ہر طرف جو ہے برے حالات ہیں اور ساری دنیا کے مسائل کچھ اور طرح کے ہیں لیکن ہمارے مسائل کچھ اور طرح کے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے فرصت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کوئی نیچہ دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کا انجام بھی جو ہے وہ کیا نکلے گا آخر جو ہے جب بندہ غلط راستے پہ چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا غلط راستے پہ چل کے غلط منزل پہ ہی پہنچنا ہے تو اس مقت ہماری کوئی سمت نہیں ہے ہم آپس میں دست و گربان ہیں ہمارے لوگ ہمارے جو ہیں سیکورٹی اداروں کو باوجود ان کی قربانیوں کے اور ہر روز ہم سنتے ہیں ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو گئے لیکن اس کے باوجود ایک خلیج ہے عوام میں اور سیکورٹی اداروں میں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ہماری سیاست جو ہے وہ نظریاتی اختلاف کے بجائے جو ہے وہ کونی اختلاف یعنی کہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے معاملات میں آخر ہم یعنی کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہمارا خزانہ خالی پڑا ہے ہم دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے ہم نے کرزہ نہ لیا ہو تو ایسے میں ہم آخر ہمارا مستقبل کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ ہمارا اتنا بڑا دشمن اور انڈیا ہے اور پھر اور ہمارے کئی دشمن ہیں جو ہم پر نظریں جمعا کے بیٹھے ہیں اور ہمیں یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کچھا کھانے کو تیار بیٹھے ہیں تو ایسے میں ملک میں جو افراد افریقی صورتحال ہے سیاسی طور پر اسٹیبل نہیں ہیں یہاں پہ سٹیبل نہیں ہیں اور معاشی طور پر ہم جو ہیں وہ ملکل ہمارے برے حالات ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا میں ہران ہوتا ہوں کہ ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہئے اور ہمیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہم پاکستان کے لئے پریشان ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ یعنی کہ ہمارا ہر ایک سیاستدان ہمارا ہر ایک عددار ہمارا ہر ایک ذمہدار وہ اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے پہ لگا ہوئے ہیں اور کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے ہر ایک نے اپنی زد اور انعا بنا لی ہے اور ہر ایک تو یقین کریں کہ اس آنے والے وقت کو دیکھ کر راتوں کی نیدیں اڑے جاتی ہیں اور جو ایک ویف سے یعنی کہ معاشی طور پہ اور غریب لوگ رول گئے ہیں یہاں پہ اتنا برا جو ہے وقت آ گیا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے جہاں پہ تین وقت کھانا گھروں میں ہوتا تھا ناشتہ دوپیر کھانا شام کو اب ایک وقت پہ آ گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یعنی کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن کہیں سے کوئی روشنی کی امید نظر نہیں آتی کوئی ہر جگہ آگے آنکھیں بند کر کے آدمی بیٹھے اور تصور کرے کہ چلو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے کیسے گزار لیا آنے والی ہماری نسلیں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو دل جو ہے وہ اس میں ہول اٹھتے ہیں اور آپ اگر اپنے آپ کو آنے والے دس پندرہ سال بعد کہ اس میں تصور میں لائیں تو بہت ہی عجیب صورت نظر آتی ہے مایوسی نا امیدی بالکل بھی مسائل کا حال نہیں ہے لیکن کس کوئی امید بھی تو نظر نہیں آ رہی تو ہر طرف مایوسی ہے اور ہر بندہ کسی بھی سیاسی جماعت سے آئے وہ کسی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہماری عدلیہ ہو گئی ہمارا میڈیا ہو گیا ہمارے سیاستان ہو گئے کوئی بھی بندہ کہنے کو ہم مسلمان ملک ہیں لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ سب جو ہیں ہر ایک کا اپنی جگہ پہ فیرون بن گیا ہے اس کو سب اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں تو پھر زہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے اور جب تک ہم اپنے جو ہمارے عمال ہیں ہم ان کو درست نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کریں ہم دنیا میں ہمارا کوئی آنے والے وقتوں میں کوئی مقام ہوگا اور ظاہر سی بات ایک مانگنے والا ہوتا ہے اس کی کیا عزت ہوتی ہے اس کی کون عزت کرتا ہے اور جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے جو اپنے بل بوتے پہ نہیں کھڑے ہوتے ان کی تو کوئی میری ذات آپ کی ذات کسی بھی ایک شخص جو پاکستان میں رہتا ہے آپ سب لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے لیکن کوئی بھی بندہ اس محبت کا کوئی فیدہ نہیں ہے جب تک آپ اپنی انائیں اپنی نفرتیں اپنی ذات اپنے مفاد اور ان سے پہلے ملک کا مفاد نہیں رکھیں گے اور جب ملک کا مفاد سب سے پہلے ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ہمارا دنیا میں ایک نام ہوگا ہماری عزت ہوگی اور جہاں تک حکومتوں کی بات ہے وہ عوام پہ چھوڑ دیں جس کو عوام چائیں اس کو حکومت ہے اور سارے پاکستان کے لوگ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدایت دے اور ہمیں سب سے پہلے ہمیں ہماری ساری محبتوں سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے پہلے ہمیں ملک سے محبت کی تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خیرم میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ